بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز میں ہوں بلال مبشر چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا خوال سنگرہل میں وارہ کتوں کا راج انتظامیہ نوٹس لے کر فوری ان اوارہ کتوں کو طلب کریں عوام کا احتجاج بڑھنے لگا شہریوں نے سیٹی پریس کلاب سنگرہل کے سیکرٹری فنار سے گول فارم شہزاز سے گفتگو میں کہا کہ ان کتوں کی وجہ سے بچے اور خواتین زیادہ متاثر ہو رہی ہیں بار بار آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا لیکن جزامیہ فورو سیشن میں ہی مصروف رہی ہے کتے شہریوں کے لیے چیلنج بننے لگے ہیں کتوں کے کٹنے سے کئی مواد بھی ہو چکی ہیں اب ڈیپٹی کمیشنرن انکانہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کلوالا بزار سانگلہ ہل میں کھرا پانی دکانداروں سمیت عوام کے لیے وبالے جان بن گیا حکام سے نوٹس لینے کی اپیر راہ گزرنے ہمارے نمائند تارک محمود سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سانگلہ ہل میں کلو بزار کی صورتحال اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے موسپل کمیٹی میں بار بار درخواستیں جمع کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی حل نہیں نکال سکی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے شہریوں کا ادھر سے گزرنا محال ہو چکا ہے ہماری عالی حکام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا فوری حل کیا جائے کلوالا بزار اور سبزمنڈی کا مین چونک ہے یہاں سے لوگ سبزی لینے جاتے ہیں اور مسجد دونوں اطراف میں موجود ہے اس لئے نماز پڑھنے جانے والے حضرات کو سخت پریشانی ہوتی ہے نالی کا گندہ پانی ان کے کپڑے نپاک کرتا ہے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ولادت با سعادت نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی سسلے میں عظیم الشان ریلی کا سانگلہ حل میں احتمام کیا گیا عظیم الشان ریلی کا احتمام بسیسر ولادت با سعادت نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوکا ہوا جس کی قیادت ڈاکٹر محمد ارشد محمود مصطفی چشتی خلیفہ مجاز درگاہ معللہ آجمیش شریف انڈیا صدر نیشنل مشاہ کانسل زیلانہ مکانہ صاحب نے کی حیلی میں صاحب زادہ مفتی محمد اظہار القیوم صدیقی مجددی اور ان کے ساتھ چودی محبوب احمد صدر امن اتحاد کمیٹی لانا جماعت علی معصومی پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز کمل چودی محمد رضوان رسول ڈوگر صدر انجمن تاجنہ کنینہ مرچند حاجی کیسر محمود حاجی عبد الرزاق خالد محمود نشاہی صرف راج چشتی صدر سنی تحریک شیخ محمد زبیر محمد زیال مصطفی صدر انجمن ملاد مصطفی محمد اختر رزا انجمن مناموس مصطفی محمد ندیم صدر من حاجل اکران تارک محمود جنرل سیکٹری سیٹی پریس کلاب سانگلہ ہل وات امیر و ملت ویلی فیر سوسائٹی سبائی صدر امن اتحاد کمیٹی ڈاکٹر کمر آباس عمر حیات سلطانی صدر بزم فیضان باہو حافظ افراد احمد حسینیز حسینی گروپ محمد یاسین المصطفی بلا ڈونیشن تارک سرداری تحریک لبیخ رزیلا ننکانا صاحب سانگلہ ہل کے میڈیا گروپس کے علاوہ کثیر تعداد میں اہل محبت نے شرکت کی ریلی کے احتدام پر محترم ڈاکٹر محمد عشق مصطفی چشتی نے عالم اسلام اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی جشن بہارہ کے پروگرامز شہریوں کے لیے سستی تفریح ہے زلیہی اداروں کی جانب سے جشن بہارہ کے پروگرامز میں ساٹھ پولوں کے سٹارز لگائے جائیں گے ہمارے نمائندے تارغ محمود کے مطابق جشن بہارہ پھولوں کی نمائش اور فیملی ملے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انقاط کیا گیا اجلاس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینی جنت حسین ایکوکار ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فنان سرانہ امجد علی اسسسٹن کمیشنر ڈاکٹر زینب طاہرم چیف افیسر زلہ کاؤنسل قاضی عبدالقیوم ڈیپٹی ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ شہزاد اکرم سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد راشد خان محولیات سوشل ویلی فیر بحبود عبادی ڈی آر ٹی اے وابڈا ٹریفک پلیس ریسکیو ون وان ٹوٹو اور وادیگر مطلقہ محکمہ جات کی افسرانیں شرکت کی اس موقع پر تمام ذلعی محکموں کے سربراہان کی جانب سے جشن بہارہ کے انتظامات بارے ڈیپٹی کمیشنر انکانہ کو تفصیل سے اگاہ کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر انکانہ صاحب زہد پریز ورائچ نے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ ذلعی انتظامیہ کے زیر احتمام پچیس سے ستائیس مارچ تک لامہ قبال پارک میں جشن بہارہ کے پروگرامز کا احتمام کیا جا رہا ہے جس میں ذلعی ادانوں کی جانب سے ساٹھ پھلوں کے سٹارز فود سٹارز بچوں کے لئے جولے اور میجک شو جشن بہارہ دوہزار بائس کے پروگرامز شہریوں کے لئے سستی تفریح ہے پھلوں کی نوائش میں سٹارز لگانے والوں میں اول دوم اور سوئیم آنے والے سٹارز مالکان کو شیلز اور دہائف سے نوازہ جائے گا جس کے لئے ججز پھلوں کی تازگی اقسام سجانے کا طریقہ سائز کلر چک کر کے پوزیشن کا فیصلہ کریں گے لیپٹی کمیشنر انکانہ نے کہا کہ سٹارز کے مقابلہ جات کا مقصد شہریوں میں پھول اور پودوں کی اہمیت کو جاگر کرنا ہے تاکہ شہر کو الودگی سے بچایا جا سکے ٹیپٹی کمیشنر انکانہ نے مزید بتایا کہ لامہ قبال پارک سامنے والے لیڈیز پارک میں فیملی میں لکاہ تمام بھی کیا جا رہا ہے جس میں صرف سکول کے بچے اور فیملیز ہی شرکت کر سکیں گی